مسلمانوں کے خلاف اس طرح کے الفاظ جو نریندر موڈی استعمال کر رہے ہیں یہ ہندوستان کے پرائیم میریسٹر کے عہدے کی بیزتی وہ کر رہے ہیں مسلمانوں کی بیزتی مسلمانوں کو تنقید کرنے میں نریندر موڈی نے اپنے خود کے والد کے اور والدہ کی اپنے دادا اور دادی کی بیزتی کی ہے یوگی آدیت تینات دو دن پہلے ان کا بیان آتا ہے کہ ہندوستان میں شریع اللہ ہم نہیں چل لیں گے کہ آگے آنے والے الیکشن کے اندر بھارتی اجنتہ پارٹی کے خلاف اب کو وڈینا ہے کیونکہ وہ شخص ہندوستان کے پرادان منتری بننے کے لائک نہیں مگر یہ جو چار سو پار ہے یہ چار سو پار ہندوستان کے سرمیدھان کو بدلنے کے لیے ہوں گزور بہت صرف اور صرف تنخیت کرنا اور چاپلوس ہی کرنا سیاست لیے مینورٹیز کے لیے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانا سوال پوچھنا شروع کیجئے ناصروں سے نستاز جو ہے ایمپی کیانڈیٹ کے ایمپی سے ہو گیا گھر کو جا کے ملاقات کر لیے بات کر لیے ہمارا دوست ہے ایک بی ایس پی کا کیانڈیٹ وہ بھی آیا تھا یہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ناصر حسین استاد کو اور ناصر حسین استاد کے ساتھیوں کو اپنے آپ کو سیکلر ثابت کرنی کی زونورت نہیں ہے اور ہماری سب سے بڑی مخالیفت کرنے والے لوگوں کو آپ ریڈ کارپیٹ ورکم گرین کارپیٹ ورکم کر رہے ہیں وہ نے کہا کہ ناصر صاحب آپ کو جان کرنا چاہیے میں نے کہا ٹھیک بات کیجئے کانگریس کے ورکرز بات کیجئے چتاپور کے لوگ بات کیے ہیں اتنا سب ہونے کے باوجود امید جاداو یہاں پر آکر تین گھنٹے بولنے کے باوجود ہم نے اس کو ساتھ دینے کا کمیٹمنٹ نہیں دیا ہم لوگ مجبور ہیں سیاسی تاکت ہماری نہیں ہے ہم لوگ مجبور ہیں جو شخصوں کو باندی کمار کر کے ہمارے جذبات کا ناجائز فیدہ اٹھا ہے آپ کی تو تاکت اتنی بھی نہیں آپ جا کر کے اپنے 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 پارٹی کے لیٹرز کو آپ بول سکے کہ یہ مسلمانوں کو کام ہے یہ چار پرسنٹی دریفشن ڈیلے ہو رہا ہے کہ آپ کا سرکلر کیوں نہیں نکالتے تو اب تک زندہ ہے ملت کے ساتھ رہیں گے کام کے ساتھ رہیں گے ملی مسائل کو ہم لڑتے رہیں گے لازا کرشنا دوڑمانی اچھے اگمی ہے ایک اچھے کہنے ہرائیے بیجے پی کو ملی مسائل کو روکیے اقتدار میں آنے سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و آدھا ہندوستان میں لوگ سبا کے انتخابات کا آگاز ہوا ہے اکیس تارک کو اس ملک پرائم منسٹر نریندر موڈی کی تقریر میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے سوشل فیبرک کو توڑنے کا کام کر رہی ہے جس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جن لفظوں کا استعمال کیا ہے گسپیٹیا بچے پیدا کرنے والے اس طریقے کی تقریر اس طریقے کی زبان ایک گرام پنچائت ممبر کو بھی شوبہ نہیں دیتی ہندوستان کے پرائم منسٹر دس سال مسلسل رہنے کے بعد آج مسلمانوں کے خلاف اس طرح کے الفاظ جو نریندر موڈی استعمال کر رہے ہیں یہ ہندوستان کے جمہوریت کو ہندوستان کی شناکت کو ہندوستان کے پرائم منسٹر کے اس عہدت کی بیزتی وہ کر رہے ہیں یہ ناکھابل برداشت ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور پوچھنا چاہتے ہیں یہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں بچہ پیدا کرنے والے ہیں نریندر موڈی سے میں سیدھا سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے والد کو کتنے بھائی بھائین تھے ان کے دادا کے ساتھ بچے نریندر موڈی کے والد کے والدہ کے چھے بچے آج جو بھارتی جنتہ پارٹی کے نمبر ٹو ہمیشہ اس کے کتنے بچے ان کے والد کے یہ جو یوگی ہے اس کے والد کو کتنے بچے بات کرنے سے پہلے اپنی گریبان میں جھانگنا چاہیے مسلمانوں کی بیجتی مسلمانوں کو تنقید کرنے میں نریندر موڈی نے اپنے خود کے والد کے اور والدہ کے اپنے دادا اور دادی کی جو ہے بیجتی کیے اس طریقے کے سیاست کے خلاف آج ہمارے ساتھ ہمارے ساؤت کے ایکس پریزیڈنٹ ملک ناغنالی صاحب ہیں کلی میڈیوکیٹس ہیں ہم تمہارے کھائی جن ہیں ہم تمام لوگ بھارتی جنتہ پارٹی اور نریندر موڈی کی سیاست کے خلاف ہم لوگ یہاں پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ آگے آنے والے الیکشن کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف ہم کو اوڑ دینا ہے اس کو یہاں پر شکست دینی ہے کیونکہ وہ شخص ہندوستان کے پردان منتری بننے کے لائق نہیں ہے اسی لئے میں یہاں پر پہلی بار آپ تمام لوگوں کو ذہمت دیا ہوں سوشل میڈیا کو میرے مکان پر میں سمجھتا ہوں دس پندرہ سال سے ہم اور آپ ملاقات کرتے آئے ہیں کبھی یہاں پر گھر پہ آپ کو نہیں بلائے گیا جہاں پر میں ملاقات کرتا ہوں وہیں پہ آپ انٹریویو لیتے ہیں یہاں پر بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آج مسلمان ایک ایسے موڑ پہ کھڑا ہے جہاں پر ہم کو اس فرقہ پر اس طاقتوں کو اقتدار سے دھر رکھنا ہے اور ساتھی ساتھ اپنے ساتھ جو نائنصافیاں ہو رہے ہیں اس نائنصافی کو بھی بولنے کی طاقت ہمارے میں جرت ہمارے میں ہونی چاہیے ایک طرف بی جے پی کے موڈی اس طرح کے بیان دیتے ہیں یوگی آدیت تینات تو چیف میرسے اتر پدیش کے دو دن پہلے ان کا بیان آتا ہے کہ ہندوستان میں شریعہ اللہ ہم نہیں چلنے دیں گے ہندوستان میں رہنے والے ہر شخص کو ہر مذہب کے ماننے والے کو اپنے اپنے دھرم کے ساتھ عزت کے ساتھ اس کو جینے کا پورا حق ہمیں ہمارا سمیدان دیتا ہے آپ کے باہر چار سو پار مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لئے تم کو چار سو سیٹوں کی ضرورت نہیں مسلمانوں کے خلاف کام کرنے کے لئے آپ کو چار سو سیٹوں کی ضرورت نہیں ہے 272 کافی ہے اقتدار میں آنے کے لئے اور مسلمانوں کے خلاف جو آپ کا ایجنڈا ہے وہ ایجنڈا کو آگے بڑھانے کے لئے مگر یہ جو چار سو پار ہے یہ چار سو پار ہندوستان کے سمیدان کو بدلنے کے لئے ان کو ضرورت ہے یہ ہمارے کو جتنی مسلمانوں کو جتی ضرورت ہمارے مسلمانوں کو ہے اس سے کئی گناہ زیادہ ہمارے ڈلیت بھائیوں کو بھی اس کی ضرورت ہے ضرورت ان کی بھی اتنی ہندوستان کے سوشل فیبرک کے اندر وشواس رکھنے والے سمیدان کے اندر وشواس رکھنے والے ہندو مسلم اتحاد میں وشواس رکھنے والے دنگا جمنی تہذیب میں وشواس رکھنے والے آڑنا بسوڑنا کی فلسفی میں وشواس رکھنے والے سرزمین سے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی سیاست کو ہم نہ کرتے ہیں ہمیں اس ملک کے ہندو مسلم اتحاد کے لئے ہمارا کمیٹمنٹ ہے ہمارا کمیٹمنٹ کوئی سوال پوچھنے والے بھی لوگ آج ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ میرا الیکشن ہونے کے بعد ہندیہ کا جو الائنس ہوا جنتظل سیکولر کا جس دن وہ الائنس کا انانسمنٹ ہوا اسی دن ہمارے تمام ساتھیوں نے ہم نے میٹنگ کی ہم نے اس کے خلاف ہم نے ناراضگی کا اظہار کیا اس کے بعد پورے کرناٹکہ میں ہم نے جنتظل سیکولر کے خائدین کے ساتھ میٹنگ سوئے گلبر کا پہلا شہر کرناٹکہ کا جہاں پر کھل کر ہم نے اس الائنس کے خلاف ہم نے آواز بلند کی جیڈیس کے پورے خائدین ہمارے پاس آئے تھے ہمیں نبی صاحب آئے تھے موہی دلتاف صاحب آئے تھے مناف صاحب آئے تھے خاویری سے لوگ آئے تھے ہم نے ساتھ طور پر ہم نے بی جے پی کے ساتھ جانے سے ہم نے انکار کیا تھا اور ساتھی ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کانگریس کے اندر رہنے والے لوگ اپنی ذمہ داری کو سمجھے اپنے کمیٹمنٹ کیا ہے ان کی حیثیت کیا ہے کانگریس کے اندر پہلے اس کے اوپر وہ سوچے صرف اور صرف تنخید کرنا اور چاپلوز ہی کرنا سیاست نہیں ہو سکتا صرف اور صرف لیڈر کی چمچہ گریہ چاپلوز ہی کرنا نہیں ہے آپ کا کمیٹمنٹ اس سیکولرزم کیلئے اگر ہے تو آپ مینورٹیز کیلئے مسلمانوں کیلئے آواز اٹھانا سوال پوچھنا شروع کیجئے ساتھ مہنے ہو گئے ہمارے بہت سارے لوگ یہاں پر کلیم ایڈوکیٹس آپ بیٹھے رہے ہیں آج جوورگی سے چھتاپور سے گلبرگا سوچ سے افضلپور سے گلبرگا رورل سے گرمیٹکل سے نہ صرف گلبرگا بلکہ بیدر سے کئی لوگ آکے چھلے گئے کہ آپ جو ہے بی جے پی کو ہرانی والی طاقت کے ساتھ جھڑ جائیے آپ جوئن کیجئے تو میں نے گا ٹھیک ہم تیار ہیں مگر جو جماعت کا ذکر ہو رہا ہے اس جماعت میں اوٹروں کی ضرورتیں لیڈرز کی ضرورت نہیں میں نے جب اعلان کیا میٹنگ ہوئی ہمارے مسلم چوک کے آفیس پر ایک پندرہ دن پہلے اس میٹنگ کے اندر تو صاف طور پر ہم نے کہا اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر بلانے کا مقصد یہ ہے کہ اسی گھر میں اسی جگہ پر گلبرگا کی امپی امیج جاد ہو آئے تھے اسی طرح سوڑن آگئے اور اس فوٹو کو ہمارے کانگریس کے ہمارے دوست جو پرانے دوست ہے ہر گروپ میں ڈال کر کے ناصروں سے نستاز جو ہے امپی کینڈیٹ کے امپی صرف ہو گیا گھر کو جا کے ملاقات کر لیے بات کر لیے ہمارا دوست ہے ایک بی ایس پی کا کینڈیٹ وہ بھی آیا تھا یہ ارے میں بھی کینڈیٹ بنا ہوں آپ بھی کینڈیٹ بنے ہیں ایک کینڈیٹ کو ہر کسی کے پاس جانا ہے آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ناصر حسین استاد کو اور ناصر حسین استاد کے ساتھیوں کو اپنے آپ کو سیکلر ثابت کرنی کی ضرورت نہیں ہے ناصر حسینوں کا کردار کیا ہے جب بھی آپ مسلمانوں کے خلاف کوئی ایشیو رہا آج سی ڈبل ای ای نار سی کا ماملہ بھول گئے ہیں وہ لوگ اس وقت ناصر حسین استاد آپ کو کمینل نظر نہیں آتا تھا آپ کے ناصر حسین استاد کو آگے بھیج دیتے ہیں اور ہماری سب سے بڑی مخالفت کرنے والے لوگوں کو آپ ریڈ کارپیٹ والکم گرین کارپیٹ والکم کر رہے ہو گرین کارپیٹ والکم ہوا ہے ہم کو بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ناصر حسین استاد اور ان کے ہمارے تمام ساتھیوں کو ہم ہندو مسلم اتحاد میں بشواس رکھتے ہیں ہمارے ہندو بھائی بیٹھے وے ہمارے ساتھ بیٹھے وے ہمارے ساتھ کھڑے وے مضبوطی کے ساتھ ان تمام ڈشٹرک کے تمام ہمارے ساتھیوں کو آپ کے میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانا ضروری ہے آپ ان کے خلاف جو ان کو ہرا سکتا ہے ان کا ساتھ دیجئے ناصر صاحب جس طرح سے آپ نے بتا ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے بجی پارٹی کو ہرانا ضروری ہے لیکن جو سینیریو ہے ہندوستان کا میرا سوال تھوڑا سا بڑا ہے جو سینیریو ہے ہندوستان کا کہ آج یعنی سمیدھان کی لڑائی ہے جاتی وادی کی نہیں جاتی وادی پہ جو کر رہا وہ اور بات ہے لیکن لڑائی ایک سمیدھان کی ہے ناصر استاد ایک کیلیبر ہے ایک سپیکر ہے لوگوں کو مانو میں کہ ناصر استاد جب بولتے ہیں تو وہ بولتے ہیں لوگ آپ کے نام سے واقع ہیں تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو کیلیبر ناصر صاحب کے پاس ہے تو ناصر صاحب خود اپروچ مناتا کانگریس پارٹی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ناصر استاد اور ناصر استاد کے تمام ساتھی بینگلور کے اندر ہمارے جو سٹیٹ پریزیڈنٹ یا ایک سٹیٹ پریزیڈنٹ مشرو موید علتاف این ایم نبی صاحب ہم تمام لوگ جا کر کے سی ڈبلیو سی ممبر جو ہیں سید ناصر استاد صاحب جو مسلمانوں کے ریپیزنٹیٹیو ہے ہمارے ہیدر آباد کرنا ٹکا کے ہیں اور یہ ایسے سی 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 صدر کے قریبی مانے جاتے ہیں ان سے ہم نے جا کر ملاقات کی انہوں نے ہم سے لسٹ مانگا اور اس لسٹ میں انہیں بولا کہ بھئی صرف مسلمز نہیں رہنا چاہیے آپ دوسرے بھی نام دیجئے وہ بھی لسٹ ہم نے ان کو دی ہم نے کہا کہ 2500 مسلم ورکرز سیکلر ورکرز جیڈی ایس کو چھوڑ کے ہم آپ کے ساتھ جوڑ جائیں گے اور اس کے اندر گلبرگا کا گلبرگا کا ڈسٹرک کا ایک بھی نام نہیں تھا کتنے تمام لوگوں کو اس کے بعد سے اب تک چار دن پانچ دن کے بعد بولتے 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 اب تک آیا مجھے ضرورت نہیں ہے ہمارے سیاسی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم ملت کے کام آئے گریبوں کے کام آئے ہندو مسلم اتحاد کے لئے ہم ہمیشہ مضبوطتی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اس سوچ کو اس ایڈیالوجی کو لے کے چلے ہیں اس کے بعد بہت سارے لوگ میں بتا رہا ہوں تکریبا ہمارے کلیم ایڈوکیٹ صاحب کو تو دن میں ہمارے پرانے جتنے بھی کانگریس کے ساتھ کیا ہے میں بتا رہا پوری ڈیشٹی کے لوگ وہ آیا ہے مجھے بات کیے انہوں نے کہا کہ ناشر صاحب آپ کانگریس جوائن کرنا چاہیے میں نے کہا ٹھیک بات کیجئے تمام لیڈرس تمام لوگ بات کیے ہیں کون کون بات کیے ان کو کون کون request کیے ہیں آج سوشل لوگ بھی بات کیے ہیں کانگریس کے ورکرس بات کی چیتاپور کے لوگ بات کیے ہیں چیتاپور کے لیڈرز بھی ان سے بات کی ہم سے بات کی مگر سارے چیزیں ہوگ چکے ہیں ناصرر صاحب کو سیاسی جماعت کا محتاج نہیں ہے ہم لوگ کسی سیاسی جماعت کے محتاج نہیں ہے اتنا سب ہونے کے باوجود امیر جادو یہاں پر آ کر تین گھنٹے بولنے کے باوجود ہم نے اس کو ساتھ دینے کا کمیٹمنٹ نہیں دیا ہم نے کہا کہ ہم تیرس طرح کو بتائیں ناراض ہو کے چلے گئے ارے صاحب ساتھ دیجئے ہم نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوتا پہلے فیض میں اس طرح کا رویہ مسلمانوں کے خلاف سیکلرزم کے خلاف دستور کے خلاف جو سٹینڈ پرائیم منسٹر لے رہے ہیں ہم کسی صورت میں اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے کانگریس کے میں سمجھتا ہوں کہ 70% آف دی لوگ ہم سے ملاقات کر کے والنٹریلی ان کی خواہش ہے کہ کانگریس کے کیاڈیٹ جیتے ہیں انہوں نے اپروچ کیا رہا ہم نے انہوں کو کیا واجہ لگتی ہے آپ کو جس طرح سے ابھی آپ نے کہا کانگریس کو لیڈرز کی نئی ووٹرز کی ضرورت ہے تو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ مجبور ہیں ہم لوگ مجبور ہیں سیاسی طاقت ہماری نی ہے ہم لوگ مجبور ہیں آج جو شخص ان کو ہرانے کا دعویٰ کرتا ہے اس کو جا کر بولاتے ہیں جو شخص ان کو مانگی کمار کر کے میں ہرانگا تیرے بیٹے کو ہرانگا بولنے والے کے لئے ہماری پاس کیا ہے ہم مجبور ہیں ہم لوگ سیکلورزم کے نام پر دستور کے نام پر یہ ہماری ہمارے جذبات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں ہمارے ارادوں کا ناجائز فائدہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوں گے دیکھئے ناصر صاحب پولیٹیکل پارٹی پلیٹ فارم کے پلیٹ فارم کا اگر ہٹا کے دیکھا رہے ہیں دیکھئے میں آپ کو بتاؤں کرنا میں کاوت ہے وجوات اگر میرے میں جو وجوات آپ کو نظر آ رہے ہیں اس سے بیس گناہ زیادہ وجوات جن لوگوں کو انہوں نے گرڈ کارپیٹ وکم ڈال کے دیا ہے ان کے وجوات میں آپ کے سامنے رکھ سکتا کہیں نہ کہ عوام کو آپ سے بھرپور فائدہ ہے عوام جو سمجھنا چاہتے جو ناصر صاحب کو سننا چاہتے ہیں کیونکہ جب بھی دلیت اور منوریٹی کی بات آئی تو ناصر صاحب پارٹی کا پلیٹ فارم نہیں دیکھیں ناصر صاحب نے دلیت اور منوریٹیز کے لیے ہمیشہ آگے رہے ہیں تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا یہ کیلیبر آپ کی یہ سوچ آپ کی یہ طاقت جنتہ کو ایک سیکلر پلیٹ فارم ملانے میں مدد اسی سوچ کو لے کر کے میں خود ان کے پارٹی کے گھر تک جا کر کے ملاقات کر کے ریکویسٹ کر کے لسٹ دے کر کے سات مہنے پہلے دیکھیا ہے کتنے مہنے پہلے سات مہنے پہلے اس کے بات جتنے لوگ آئے ہیں تمام لوگوں سے بات کیا کوئی آگر کے بولے صاحب آپ جلاد دکھ سے بات کیجئے ٹھیک ہے لگ آف ہور جلاد دکھ سے بھی بات کیا یہ ساری چیزیں اس لیے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگ الیکشن تو آتے ہیں جاتے ہیں یہ الیکشن آیا ہے پھر ختم ہو جائے گا الیکشن سات تاریخ کے شام کو چھے بجے کسی کی ضرورت نہیں میں ایک میسیج آپ کے سوشل میڈیا کے ذریعے دینا چاہتا ہوں ہمارے بھائیوں سے جو کانگریس کے ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں جو بچڑ کے کام کر رہے ہیں کام کیجئے آپ جس پارٹی میں ہیں اس پارٹی کے ساتھ وفادار رہی ہے مگر آپ اپنے سیاسی خائدین کو خوش کرنے کے لیے دوسرے خائد ان کو اپنی ملت کے لیڈرز کو ڈیمیج کرنے کا ایمیج خراب کرنے کا ڈھٹیا قسم کی باتیں سوشل میڈیا میں ڈھٹیا قسم کے ناصر رسول نستاد ناصر رسول نستاد کو سرٹیفکیٹ ان لوگوں سے ضرورت ہے میرے خربانیاں بہت ہیں میں کے جی پی کے بعد اقتدارہ کر چاہتا تو بی جی پی جب ہی چلے جاتا آج شاید ملسی منسٹر ہوتا میں ایکس منسٹر ہوتا میری خربانیاں سامنے کوئی خربانیاں نہیں ہے آپ کی آپ کی تو تاکت اتنی بھی نہیں کہ آپ جا کر کے آپ نے اپنے اپنے پارٹی کے لیڈرز کو آپ بول سکے یہ مسلمانوں وہ کام ہے یہ چار پرسنٹ ڈیلے ہو رہا ہے یہ آپ کو سرکلر کیوں نہیں نکالتے تو کتنا ان کا کمیٹمنٹ نہیں ہے تو بہرے گرف ان حالاتے میں ان issues کو بات کرنا مناسب نہیں کیونکہ الیکشن کا ٹائم ہے اس کا نیگیٹیو امپیکٹ ہونے والا ہے ہم ہیں جب تک زندہ ہے ملت کے ساتھ رہیں گے کھوم کے ساتھ رہیں گے ملے مسائل کو ہم لڑتے رہیں گے کیونکہ ہمارے ساتھ پوری ٹیم بہت چی ٹیم باقی ہے سات مہینے پہلے میں بات کیا ہوں تین دن رکھی ہے چار دن رکھی ہے بول کے ہمارے پورے پارٹی ورکرٹس کو جا کر کے جوائننگ کر آ رہے ہیں یہ کتنی گھٹیا سوچ ہے کتنی گھٹیا سیاست اس کے اوپر بھی آپ لوگ فکر محبت چاہیے حاصل صاحب اب کوئی راستہ نہیں ہے پہلے جی ڈی ایس تھی بی جی پی تھی اور جی ڈی ایس تھی جی ڈی ایس بی جی پی سے آلائن سے اب لوگوں کا کہنا ہے کہ مسلم مطبخے میں کمینتی میں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ بھائی بی جی پی کانگریس کو جیتا ہے تاکہ بی جی پی سختہ ملنا ہے بلکل یہ آپ کی نظری سے دیکھیں گے یہ بات کو کیا ڈر کے وڑ دالنا ہے یا پھر ہم کو لڑنا ہے سمجھنا ہے نہیں ہم کو تو ان کے خلاف کھڑا ہونا ہے اتحاد کے ساتھ کھڑا ہونا ہے مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ذمہ داری کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور اس لڑائی کے بعد اپنی فلا اور بائبودی کے لیے اپنے حقوق کے لیے بھی آپ کو اپنی پلات فارم کے اندر آواز اٹھانا ہے کیا شیئرنگ ہو سکتی ہے اس کے بارے بھی بات ہوں چاہیے ناظر صاحب جس طرح سے آپ مینورٹی کمیونٹی کو کیا میسیج دینا چاہیں گے جس طرح سے مینورٹی کے آپ کے علاوہ اور بھی اسے کچھ لیڈر ہے اس کو نظرانداز کیا جا رہا ہے پارٹی میں ان آ لیتے ہوئے مسلم لیڈرشپ کو کمزور کرنے کی اس طرح سے ہاں پر کام ہو رہا ہے اس پر کیا میسیج دیں گے میرا جو میسیج ہے وہی میسیج ہے کہ آج اس الیکشن کو جو ہرا سکتے ہیں ان کا ساتھ دیجئے بی جے پی کو جو ہرا سکتے ہیں تو زائر سے بات ہے کانگریہ سے نیمائی تو پارٹی تو نہیں بولوں گا پارٹی کون ہے کیا ہے مجھے معلوم نہیں ہے بی جے پی کو جو ہرا سکتے ہیں ان کا ساتھ دیجئے کس نظرے سے دیکھتے ہیں کہ آج وقت کے حالات کے اوپر راضا کرشنا دوڑمنی میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں اچھے آدمی ہیں اخلاق والے ہیں عدب والے ہیں ایڈوکیشن سیکٹر میں ان کا بہت سارے کام کیے ہیں گریبوں کے لئے کھڑے ہوتے ہیں ایک اچھے کینجڈ ہے ابھی اسیاسی کانگریسی رنگ میں نہیں رنگیں ہیں تو ایک اچھے امید وارا ہے آج ان کو ساتھ خوم دے سکتی ہے اس میں کوئی دوڑ رہا ہے نہیں سمویدھان کے پرنسپلز میں وشواس رکھتے ہیں سمویدھان کے اہمیت کو سمجھتے ہیں سیکلرزم کے اس فلوسفی کو اس پرنسپل کو اس ملک کی ترقی کا سب سے بڑا حصہ مانتے ہیں تمام لوگ چاہے وہ ہمارے ہندو بھائیوں دھلت بھائیوں پچھلے بھائیوں الیکشن میں زیادہ سے زیادہ پرسنڈٹ پولنگ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے ناصر صاحب دیکھئے یہ بات لڑائی اخلیتوں کی لڑائی ہے جہاں لوگوں کو عوام کو خاص کر کے بلوگر شہدی عوام کو اگر ناصر استاد صاحب بھی ضرور پڑی تو ناصر استاد صاحب کس طرح کھڑے ہوں میں ملت کے ساتھ عوام کے ساتھ جب تک زندہ ہوں ان کے ساتھ ہوں اس میں کوئی دوڑ رہ نہیں ہے اس میں کوئی دوڑ رہ نہیں ہے ملت کے ساتھ میں ہمیشہ کھڑا ہوں میں ملت کو چھوڑ کے جانے والا نہ ہوں جب تک اللہ تصبحانہ وتعالی میرے زندگی حیات رکھا ہے جب تک میں سانس لیتا رہوں گا جب تک میرے خون میں رہوانی رہے گی انشاءاللہ جب بھی ضرورت ہے آواز دیئے ناصر استاد صاحب کبھی ساتھ کھڑا ہے اس میں کوئی پالٹیکل پارٹی کی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے تو حالات کو لے کر آپ کیس طریقے سے لوگوں کو سجیسٹ کرنا چاہیں گے کہ کیا کرنا چاہیں گے آرائی ہے بی جے پی کو ناری نظر موزی کو روکیے اقتدار میں آنے سے دس سال اقتدار ادنے کے باہوجود اگر وہ ہندو مسلم کر رہا ہے مسلمانوں کو اگر یہ بول رہا ہے کہ بچہ پیدا کرنے والے ہیں گسپیٹیا کے لفظ استعمال کرتا ہے حسین مسلم چوک کو جو آپ کا مشورتی انجلاس وہاں پر کئی لوگ آپ کو مجلس اتیاد المسلمین میں بیش حملیت اختیار کرنے کے مار پر سیزیشن دیئے تھے کس طرح سے آپ ابھی کانگریس دیکھئے میں آپ کو آپ کا بہت اچھا کوشن ہے اس اجلاس میں افضال صاحب کی بات کو کلیرلی آپ نے نہیں لیا ہے افضال صاحب نے بلکہ ذکر کیا انہوں نے کہا کہ ساتھ مہنے پہلے ہی بیریش رسول دین عویدسی صاحب جو ہے کسی کے ذریعے بولی تھی کہ ناسیر سنوستاد کو یا مائم آنا چاہیے سٹیٹ پریزیڈن بننا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جس میٹنگ ہوئی پہلی ساتھ مہنے پہلے اس ڈی پی آئی کے سٹیٹ پریزیڈن بھی مجھے ملاقات کیے بیگلور میں تھا تو he's a very good ماجید صاحب اور کوئی کورپریٹر ہیں مجھے مجھے ساتھ جنٹلمن انہوں جو ہے انہوں کا میرے لاشتا کھا کر کے مجھے ملاقات کر کے انہوں نے میرے ریکویسٹ کیے مگر ہم کو ایک مینسٹرم پولٹیکس پر انہیں یہ ایک سیشن ہے سیشنز آلٹیمیتلی جب مشاورت ہوتی ہے تو تاب لوگوں کا اظہار ہے خیال ہے ان سجیشنز کو کوئی فیصلہ اب لینا مناسب نہیں ہے اب جہاں پر ہم ہیں وہیں پہ ہیں آج جنتظل سیکولر یہ جو معاملہ ہے اس کے بعد کمار سوامی صاحب نے مجھ سے بات کی انہوں نے کہا کہ وہ سیکولر ہیں وہ مسلمانوں کے انٹرسٹ کے لئے کھڑے رہیں گے انہوں نے مجھ سے دکھوشت کی اس لئے میں رکھا تھا اگر ملت کے خلاف مسلمانوں کے خلاف جب بات ہو رہی ہے تو مجھے کسی کی اپروول کی ضرورت نہیں ہے اس کو تنکیت کرنے کے لئے اگر کسی لنگایت ساماج کو اگر گالی دیتے ہیں کہ لنگایت ساماج کے لیڈرز خامش بڑھتے ہیں مجھے بھی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کے خلاف بات ہوتی ہے تو میں اس کا جواب دوں گا دنگے کی چوڑ پر دوں گا اگر آگے چل کے کانگریس یہ پرستاو آپ کے سامنے رکھے گی تو دیکھیں ایفز اینڈ بٹس کی بات نکو میڈیا کے سامنے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ صاف طور پر میں خود پرسنلی بات کیا ہوں ریکوشٹ کیا ہوں اب اگر میں یہ سوال کا جواب دوں گا تو اور وہ کانگریس کے اندر رہنے والے وہ جو گلامی پرورتی کے لوگ ہیں جو جو چمچا کیدی کوئی سیاست سمجھے ہیں وہ یہ بولیں گے ناصر و سنستاد تو کانگریس میں آنے کے لیے بہت زیادہ ہوتاو لیتھے دروازہ کٹ کٹ آ رہے ہیں نئے لیے ضرورت نہیں ہے جنت کا دروازہ نہیں ہے وہ گلامی پنجتن کی ہوتی ہے پنجے کی نہیں جب تک زندہ ہے پنجتن کی گلامی کریں گے ضرورت آنے پر چھوڑ بھی دیں گے سیاستی جماعت کے گلام ہم نہیں ہیں آج جتنے بھی لوگ اپنے آپ کو نوجوانوں کو ایک میسیج آپ کے ذریعے دینا چاہتا ہوں سن لیجئے آپ کو کمیٹمنٹ اپنے ایڈیولوجی کے لیے اپنے لوگوں کے لیے گریبوں کے لیے ہندو شلم اتحاد کے لیے اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ سیاست میں مت آئی پیسے کمانی کے بہت سے زریعے ہیں بہت سے زریعے ہیں آج ایسا وقت ہے میں کچھ زیادہ بولوں گا تو اور اس کو جو طاقت بی جی پی کو ہرا سکتی ہے اس کو damage زیادہ ہوتا ہے اس لیے ہمارے وشیم صاحب سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے سوال کا ہم نے جواب دیا ہے ایک ہی میسیج دیتا ہوں کہ بی جی پی کو ہرانا ضروری ہے مضبوطی کے ساتھ اتحاد کے ساتھ ساتھ تاریخ کو گھر کے باہر نکل کر کے اس کو ہرانے والے شخص کو ایک بات آپ کو صاف طر پر کنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں پریس میٹا یہاں پر آپ کیا ہوں کانگریس کے کانگریس کے ساتھ کانگریس کے ساتھ کہ کانگریس کے ساتھ کانگریس کے ساتھ کانگریس کے ساتھ کانگریس کے ساتھ میں آپ کو کلیر بتا رہا ہوں یہ میں آپ کی کی تو Ferrari کانگریس کے ساتھ